ناظرین قرآن السلام علیکم جیسا کہ اس وقت رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور اس وقت ہم چار روزے میں موجود ہیں جو انپوری ازا کی ٹیم چار روزے موجود ہے اور شوٹ کر رہی ہے اس ٹائم ہم لوگ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں موجود ہیں ہمارے پیچھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریع موجود ہے جہاں پر آپ زارت کر سکتے ہیں بارہ بچ چکے ہیں جیسا کہ آدھی رات ہو چکی ہے اور شبہ داری کا جو مجلس ہے وہ جو انپوری ازا لائیو ٹیلی کاسٹ پہ چل رہی ہے اور وہاں پہ بھی ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں شبہ داری کا اور دیکھا جا رہا ہے یہاں پہ مومنین کا حجوم زارت کا جو ہے زائرین ہیں وہ زارت کرنے کے لیے آتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ چار روزے میں کافی جو مومنین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں اس صبح کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب نماز صبح کے وقت جو ہے بڑے گاؤں کی ہماری کا سلسلہ شروع ہوگا اور ہماری پنجہ شریف سے برامت ہوگی اس ٹیم ہم چار روزے میں جہاں چار روزہ جہاں بولتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے امام حسین السلام کا جیسا کہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں امام حسین سلام کا روزہ ہے دان جانب جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اور داہنے جانب جو ہے مولا علی علیہ السلام کا روزہ ہے چونکہ چار معصومین کا روزہ ہے یہاں پہ اس وجہ سے اس کو چار روزے کا نام دیا جاتا ہے اب ہم آپ لوگے لے کے چلتے ہیں مولا علی کے روزے میں جہاں پہ مولا علی کا روزہ ادھر ہے ہمارے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ شیر خدا مولا مشکوشتہ حضرت علیہ السلام کا روزہ ہے یہاں پہ اس ذریع کی زارت کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ذریع رکھی ہوئی ہے عقیدت مندوں کا حجوم جو ہے اس رات کے اس پہر میں اس بستی میں بڑے گاؤں کی بستی میں آیا ہوا ہے زارت کر رہے ہیں لوگ موسم بھی تھوڑا ناساز ہے ہوا میں خنکی بھی موجود ہے ہلکل کی ٹھنڈ بھی ہے لیکن دیکھا جائے تو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے گاؤں کی ہماری کرنے کے لیے اس بستی میں تشیف رکھتے ہیں اور ابھی مولا علی کے روزے کے پیچھے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ لوگ زارت کر رہے ہیں اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کا روزہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بائیں طرف جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کا روزہ ہے اور راستے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین آرام کر رہے ہیں عورتیں ہیں بچوں کے لیے ہوئے ہیں یہاں پہ بڑے گاؤں کے مومنین جو ہے ان لوگوں نے کھانے پینے کے کافی انتظام کیا ہوا ہے کسی طریقے کی مومنین کو کوئی دکھت نہ ہو ہر طریقے کی سہولیتیں مہجا کی جاری ہیں یہاں پہ کھانے کا پورا انتظام سبیلوں کا انتظام پورا یہاں پہ دری بچھی ہوئی ہے آرام کرنے کے لیے تاکہ مومنین کو کوئی پرشانی نہ ہو ہمارے بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنابِ معصومہ جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے بی بی کا روزہ ہے یہاں پہ عورتیں جو ہیں نوحہ پڑھ رہی ہیں برسہ پیش کر رہی ہیں شہزادی کو چونکہ آج کی تاریخ گیارے امام کی شہدت کی تاریخ ہے منصوب ہے گیارے امام حسن اسلام کی شہدت سے اور ایامِ عزا کا چونکہ یہ آج آخری دن ہے کل نور ربیل اول کی شب ہو جائے گی لہٰذا جو ہے مومن جتنا ہو سکتا ہے اپنا پرسہ پیش کر رہے ہیں شہزادی کو اور امام کو نم آنکھوں سے ودا کر رہے ہیں کہ اگلے برس انشاءاللہ جو زندہ رہے گا وہ پھر ازاداری کو اسی طریقے سے فاروق دے گا اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حضرت حویر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں چونکہ جو کل کا جو جلوس اماری جو ہے بڑے گاؤں کا قدیمی جلوس اماری جو ہے جو اختتام پذیر ہوگا وہ اسی چار روزے میں اختتام پذیر ہوگا اور ساری اماریاں جو ہیں وہ چار روزے میں یہیں پر آئیں گی چار روزے میں اور جو ہے ساری اماریاں جو ہے چونکہ یہ جو منظر ہے پیش ہوتا ہے جیسے طریقے سے جب وہاں سے شام سے جب ہے جزید نے رہائی کا حکم دیا اہل حرم کو اور رہا کیا تو وہاں سے جو ہے کافلہ وہ چلا وہ منظر جو ہے پنجہ شریف پہ جو منظر پیش کرتے ہیں وہ لوگ وہی منظر ہوتا ہے کہ جب شام سے کافلہ رہا ہو کر چھوٹ رہا ہے تو جناب شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ کی قبر جو ہے اسی شام کے قید خانے میں رہ جاتی ہے اور وہاں پر بھی ایک ویسی پرسوز منظر پیش کیا جاتا ہے جلوس اماری کا جو ہے کہ سارے اہل حرم کی اماریاں نکل لئی ہوتی ہیں لیکن جناب سکینہ کی لہد جو ہے وہاں پہ اکیلی رہ جاتی ہے وہ بھی منظر جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے پھر وہ جلوس قدیم راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے باب مدینہ جو مدینہ کا دروازہ یہاں پہ بنایا گیا ہے باقیدہ وہاں پہ داخل ہوتا ہے اور یہ جو ہے رسول اللہ کا روزہ ہے یہاں پہ جس کو قدم رسول اور روزہ رسول بھی بولتے ہیں یہاں پہ داخل ہوتا ہے چونکہ جو اہل حرم تھے وہ جناب زینب اور جناب ام کرسوم جناب لیلہ جناب روباب ساری جو بی بی مقدس میں اسمت کی جو اماریاں تھیں وہ آئیں ہیں رسول اللہ کے روزے پہ اور انہوں نے جو ہے پرسہ پیش کیا ہے بتایا ہے کہ شہادت کی پوری تاریخ بتائی ہے رسول اللہ کے قبر پہ جناب شہزاد زینب نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون بھارا کرتا رکھا اور ایک نوحہ پڑھا ہے اس منظر کو یہاں پہ پیش کیا گیا اکاسی پیش کی گیا چونکہ ایام اعضاء کا یہ آخری وقت آخری ایام ہے آج آخری دن ہے ہم سے امام رخصت ہو رہے ہیں ایام اعضاء رخصت ہو رہی ہے لہٰذا اسی چیز کو اسی مدنظر کو رکھتے ہوئے یہ آخری جلوس جلوس اماری جو ہے بڑے گاؤں کی قدیم جلوس ہے جلوس جلوس ہے اماری کو جو ہے اس طریقے سے پیش کیا گیا پورے منظر کو جو ہے جو شام سے جو ہے کافلہ رہا ہوا ہے وہ منظر کو پوری اکاسی پوری آنکھوں میں ایک منظر ایک دم قید ہو کے رہ جاتا ہے اور یہاں پہ جلوس جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے رسول اللہ کے روزے پہ جو ہے پورا یہ اختتام پذیر ہوتا ہے روزہ یہاں پہ اماریاں جو اتاری جاتی ہیں اسی طریقے سے اماریاں اتاری جاتی ہیں ایک منظر مومنین کے لگاہوں میں گھوم جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک مدینے میں جناب زینب جناب امم کلسوم کی اماریاں اتاری گئی تھیں اسی طریقے سے ایک پورا منظر یہاں پہ چوتھے امام کا جو ہے جو وہاں پہ آئے رکے اور مدینے والوں کو خبر دی کی جا کے جو ہے خبر دو کی ہماری شہادت کی خبر دو وہ پورا منظر یہاں پہ چار روزے میں دیکھنے کو ملتا ہے جو مغرب کے آزان کے قبل تھوڑا سا پہلے جو ہے یہ منظر یہاں پہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ جو ہے جانپوری آزان آپ کو اس پوری لائیو ٹیلی کا جلوس کا صبح آزان کی وقت سے لے کر مغرب کی آزان کے وقت جب تک جلوس کا اختتام پذیر نہیں ہوتا وہ پورا جو ہے منظر آپ تک پیش کریں گے بہت ہی پرسوز منظر ہوتا ہے نہائیت ہی جو دل پہ اثر کرتا وہ منظر انشاءاللہ آپ جو ہے اس منظر کو ضرور دیکھیں اور فیضیاب ہوں اور شہزادی کو پرسا دیں کیونکہ آیامِ عذاب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے ہمارے لائیو ٹیلی کا جو ہے چلا ہمارا شبہداری کا لائیو ٹیلی کاش ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے جوانپوری ازا ڈاٹ کام آپ کا تحدی سے شکریہ ادا کرے گی کہ آپ جو بھی اس پرگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں اور اسی طریقے سے ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا